اب دیکھئے ایک کوشن ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کافی دن تک جو ہے آپ کی پھلجڑی جو ہے رکھی بھی رہ جائے یا میگنیشیم ریبن ہے آپ کے پاس پیور ہے کہیں سے مل جائے آپ کو کئی دنوں تک رکھی بھی رہ گئی تو پھر ہم اس کو جلانا چاہتے ہیں تو کئی دنوں کی رکھی بھی پھلجڑی جلتی نہیں ہے کیوں نہیں جلتی ہے تو یہاں پہ ایک کوشن ہے کہ بیفور برننگ میگنیشیم ریبن is clean کیوں صاف کیا جاتا ہے جلانے سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ جب بہت دنوں تک رکھا ہو رہا تھا میگنیشیم ریبن اس کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے میگنیشیم آکسائیڈ کی ایٹموسفیر میں لارج اماؤنٹ میں آکسیجن موجود ہے تو وہ آکسیجن رییکٹ کر جاتا ہے میگنیشیم کے ساتھ کیونکہ میگنیشیم زیادہ رییکٹیو کیا ہے مٹیریل ہے یا ایلیمنٹ ہے تو اس کے ساتھ آکسیجن ایٹموسفیرک آکسیجن رییکٹ کر جاتا ہے اور ایک لیئر بناتا ہے کونسی لیئر میگنیشیم آکسائیڈ کی لیئر اب وہ لیئر جو ہے کیا کرتی ہے پروٹیکٹ کر دی ہے میگنیشیم ریبن کو جلنے سے تو اسی لیے اس پروٹیکٹڈ لیئر کا ہٹانا ضروری ہے جیسے کسی کاغس کے اوپر میں نے کوئی انسولیٹنگ مٹیریل چڑھا دیا اب میں ماچس کی تینی سے اسے جلانا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر انسولیٹنگ مٹیریل ہے وہ جلے گا نہیں جیسے کہ وائر میں آتا ہے تو وائر کے اوپر انسولیٹنگ مٹیریل ہوتا ہے اندر کرنٹ جا رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو چھوٹیں تو ہمیں کرنٹ نہیں لگتا ہے کیونکہ انسولیٹنگ مٹیریل ہے تو ویسے ہی یہاں پہ ایک کیا پرت بن جاتی ہے لیئر بن جاتی ہے مینگنیشم آکسائیڈ کی جو پروٹیکٹ کرتی ہے مینگنیشم ریبن کو برن ہونے سے تو بیفور برننگ in air مینگنیشم ریبن is cleaned by rubbing with سینڈ پیپر تو سینڈ پیپر سے ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس کے تو مینگنیشم کاربونیٹ کی ایک لیئر بن جاتی ہے ایٹماؤسفیر سے ہی آکسیجن لے کے مینگنیشم کاربونیٹ کی جو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو جننے سے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اب جب کیمیکل رییکشن بیسک کیمیکل رییکشن کوئی بھی کیمیکل رییکشن ہو رہا ہوگا تو یہ پانچ پروسس آپ کے ہو رہے ہوں گے اس میں ان میں سے ہو سکتا ہے ایک دو بھی چیز ہو رہی ہو یا پانچوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ضروری ہونا تو ضروری نہیں ہوتی کہ ساری چیزیں ہوں گی ہوں گی کچھ چیزیں اس میں سے ہو جائیں ایک یا دو یا تین چیزیں بھی ہو جائیں تو ہم اس کو کیمیکل رییکشن کہہ دیتے ہیں ایک نیو سبسٹنس جو ہے آپ کا بن کے آنا چاہیے بس کمبائنڈ ہونے کے بعد تو پہلا کیا ہے جب کوئی کیمیکل رییکشن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی گیس نکلتی ہے جیسے کہ زیادہ تر کیمیکل رییکشن میں ہائیڈروجن گیس کاربن جائے اکسائیڈ گیس نکلتی ہے ایچ ٹو ایس گیس بھی ہوتی ہے وہ بھی نکلتی ہے تو بہت ساری گیسز ہوتی ہیں جو کہ نکلتی ہیں ہائیڈروجن گیس بھی نکل سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رییکٹنگ کیسا ہے یا رییکٹنگ آپ نے کیا لیا ہے تو رییکٹنگ کیسے پہچانیں گے کہ رییکٹنگ کیا ہے پروڈکٹ کونسی گیس آنے والی ہے تو ہم سیمبولائز کرتے ہیں جسے ہم بعد میں پڑھنے والے ہیں ایکویشن میں تو پہلے پڑھا دیتے ہیں کہ ایولوشن آف گیس ہوتا ہے پھر چینج ان کلر ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہو تو چینج ان کلر ہو سکتا ہے چینج ان اسٹیٹ آف دی سبسٹنس میں سولیڈ سے لیکویڈ ہو سکتا ہے لیکویڈ سے گیس بھی بن سکتا ہے اسٹیٹ میں بھی چینج ہو سکتا ہے فیزیکل چینج کہلائے گا لیکن یہ بھی کیمیکل چینج کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے چینج ان ٹیمپریچر یعنی کہ جب کوئی کیمیکل رییکشن ہو رہا ہوگا تو ٹیمپریچر انکریز ڈکریز جو بھی ہوگا وہ ہو سکتا ہے پریسپیٹیٹ بن سکتا ہے جیسے کہ مٹی ٹائپ کا مٹیریل آپ کے ساتھ آ سکتا ہے یا چوک پاؤڈر ٹائپ کا آپ کے سپاس مٹیریل یعنی کہ پروڈکٹ میں ایک بائی پروڈکٹ یعنی کہ دوسرا پروڈکٹ ایک پریسپیٹیٹ بھی بن سکتا ہے یا پریسپیٹیٹ اونی پریسپیٹیٹ بھی بن سکتا ہے تو ایک ایک کر کے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ایکزامپل لے لیتے ہیں ہر کسی کی ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تو آگے ہے ایولیشن آف گیس کیمیکل رییکشن بیٹوین یہ ایکزامپل لے رہے ہیں زنک اور ڈیلیوٹ سلفیورک ایسیڈ ایسیڈ کریکٹرائزڈ بائی ایولیشن آف ہائیڈروجن گیس یعنی کہ یہاں پہ کون سی گیس نکل رہی ہے ہائیڈروجن گیس نکل رہی ہے جب کوئی کیمیکل رییکشن کرتے ہیں تو ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے کہ پروڈکٹ کیا آنے والا ہے رییکٹنگ کا سیمبل اگر ہمیں یاد ہو تو بڑی آسانی سے بتا دیتے ہیں جیسے سلفیورک ایسیڈ یہاں پہ بتا دیا ہے تو سلفیورک ایسیڈ میں آپ کا ایش ٹو ایسو فور ہمیں کافی دنوں سے یا نائند گلاس سے یاد ہے زنک ہے تو زنک کا سیمپل فارمولا یہ آپ کا آگیا تو یہ سیمبل ہے جب یہ رییکٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر دھیان رکھئے گا کہ اس کا یہ ایلیمنٹ اس کے لاسٹ کے پارٹ سے اب اس میں لاسٹ میں دو پارٹ یا تین پارٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ہائیڈوجن ہے سلفر ہے اکسیجن ہے تو یہ اس کے ساتھ رییکٹ کیسے کرے گا پروڈکٹ کیا آئے گا تو اس کے زیادہ تر دو پارٹ کر لیتے ہیں تو ایک ہائیڈوجن کر لیتے ہیں اور ایک سلفیٹ آئین کا کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا زنک سلفیٹ اب آپ کو اس کا فارمولا یاد کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ فور آتا ہے یا تھری آتا ہے تو جیسے جیسے رییکشن لکھتے جائیں گے آپ کو یاد ہوتا جائے گا ایک دو رییکشن روزانہ لکھ لیجئے تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو رییکشن لکھنے کہاں سے ہیں تو بک آپ کے پاس این سی آر ٹی ہے اس سے لکھ لیجئے یا کوئی ریفریشر ہے اس سے لکھ لیجئے جیسے لکھنیل سنگ منجید کور کی آتی ہے ٹین کلاس کی اس سے لکھ لیجئے یا اے بی سی آتی ہے جو آپ کے پاس بک آویلیبل ہو اس کی ساری رییکشن دیکھ لیجئے اور اس میں سے جو نیو لگتا ہے آپ کو کہ یہ مجھے یاد کرنا چاہیے یا یہ میں نے پہلے نہیں بڑھا ہے پہلے کبھی یاد نہیں ہے تو اس کو لکھ لیجئے تو یہ مجھے ایش ٹو ایس او فور جو ہے نائن کلاس سے ہی یاد ہے سیلفیوری گیسک اور یہاں پہ آپ کا نکل جائے گا پہلا اس کا اور لاسٹ کا اس کا پارٹ ریکٹ کر دیتے ہیں اب یہ دونوں تو ریکٹ کر گیا ریکٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ کیا بچا آپ کے پاس ہائیڈروجن بچ رہا ہے تو ہائیڈروجن کو کیا کریں گے ہم الگ سے گیسیس فار میں نکلوا دیں گے تو یہ ہائیڈروجن گیس ہو گئی اچھا یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا ہے ڈائیوٹ ڈائیوٹ ورڈ یوز کیا ہے تو ڈائیوٹ ورڈ جو ہے کیا چیز کہلاتا ہے اور ڈائیوٹ لکھنے کے بعد یہاں پہ اے کیو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ڈائیوٹ کے بعد اے کیو کیوں لکھا ہوا ہے اے کیو کا مطلب ایک سلوشن ڈیلوشن کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سلوشن ہوتے ہیں یا ایسیڈ ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کنسنٹریٹڈ اینڈ ڈیلیوٹ ایسیڈ ٹھیک کنسنٹریٹڈ میں ہائیر اماؤنٹ آف سولیوٹ ہوتا ہے اور ڈیلیوٹ میں ہم کیا کرتے ہیں وارٹر ڈیزولو کرواتے ہیں کیا کرواتے ہیں وارٹر ڈیزولو کرواتے ہیں اب یہ کیسے ہم ڈیلیوشن کرتے ہیں ڈیلیوشن کرتے وقت کیا پروسس ہوتا ہے تو ڈیلیوشن کرتے وقت جو ہے پانی کو ایسیڈ میں ملائیں گے یا ایسیڈ کو پانی میں ملائیں گے یہ کنفیوزن رہتا ہے تو آپ لوگوں نے کچن میں کھانا بنتے دیکھا ہو اس فرائی پین میں کبھی تیل گرم ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے مان لیجئے جو فرائی پین میں آئل ہے وہ ایسیڈ ہے کیا ہے ایسیڈ ہے مان لیجئے ابھی اب اگر میں اس میں ایک بوند بھی وارٹر ڈالتا ہوں تو کیا ہوتا ہے وہ باہر چھٹک کے باہر آتا ہے اب وہ جب باہر آیا تو اس کا مطلب ہائیلی کیا تھا رییکشن تھا جس کی وجہ سے آپ کو وہ واپس آکے پھیک رہا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکزو تھرمک ہے یا انڈو تھرمک ہے جس کی وجہ سے وہ رییکٹ کروانا نہیں چاہتا ہے تو کیا آپ نے ایسیڈ میں پانی ڈالا تھا تو آپ پانی ڈال ہی نہیں سکتے ہیں ایسیڈ میں پانی زیادہ اگر تیل ہو تو زیادہ تیل میں یا زیادہ ایسیڈ میں تھوڑا سا پانی نہیں ڈال سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم جب ڈیلیوشن کرنا ہوتا ہے تو میں زیادہ پانی میں آہستہ آہستہ ایسیڈ ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس پروسس کو ہم ڈیلیوشن بھی کہتے ہیں پروسس آف ایڈنگ واتر تو ڈیلیوٹ اینی ایسیڈ اور بیس اس نون ایسیڈ چینج ان کلر سیکنڈ پوائنٹ تھا کلر میں چینج آ سکتا ہے جیسے یہاں پہ سیٹرک ایسیڈ اور ایک پرپل کلر کا پوٹیشیم پر میگنٹ پرپل کلر کا ہوتا ہے پوٹیشیم پر میگنٹ آپ کو 11 کلاس میں ایکسپیریمنٹ کروا جائے گا دکھائے بھی جائے گا کہ یہ کس کلر کا ہوتا ہے اب یہ جو ہے کلر لیس ہے اور یہ پرپل ہے اب یہ دونوں جب ریعک کرنے چاہیے تو ایک پرپل کلر کا سلوشن آنا چاہیے تھا یا چینج ہو جانا چاہیے تھا یا تو پرپل ہو جائے گا یا اس کا جو بھی ہوگا یعنی کہ یہ اگر کسی اور کلر کا ہے تو اس کلر کا ہو جائے گا تو چینج ان کلر فرام پرپل ٹو کلر لیس اب دیکھیں دونوں میں سے کسی ایک کی پروپرٹی زیادہ کیا ہو رہی تھی ڈومینٹ ہو رہی تھی ڈومینٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کلر چینج کر رہا تھا یا یہ کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ بن رہا تھا اس کا کلر ہی نہیں تھا کوئی اس لیے وہ کلر لیس میں چینج ہو جا رہا تھا تو یہاں پر پرپل سے آپ کا قسمی چینج ہو گیا کلر لیس میں چینج ہو گیا تو اسی کو کہیں گے ہم چینج ان کلر یہاں پر دوسری ایگزامپل ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کو ایسی ڈی فائیڈ پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ سلوشن کے ساتھ ری ایکشن کروایا گیا تو یہ کیا ہو گیا اورنج تھا اورنج سے گرین ہو گیا اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل جو کہ انسی آلٹی میں ہیں وہ کیا ہے کہ کاپر سلفیڈ سلوشن تھوڑا سا سکائی بلو بلو ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے پانی دیکھتا ہے آپ کو بلو بلو جیسے ہم پینٹنگ کر دیتے ہیں کہیں سویمنگ پول پہ تو پانی کیسا نظر آنے لگتا ہے سکائی بلو ٹائپ کا نظر آنے لگتا ہے تو اسی ٹائپ کا کاپر سلفیڈ سلوشن ہوتا ہے اگر ہم اس میں آئرن نیل ڈال دیتے ہیں تو وہ جو ہے گرینش ٹائپ کا کلر چینج کر کے آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک اگزامپل ہے کہ کلر چینج ہوتا ہے اس میں تھرڈ کوشن پوچھ لیتا ہوں اگرے دیکھیں پھر تک کوشن وہی والا آ گیا کہ کاپر سلفیڈ سلوشن میں اگر آئرن نیل ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے یا چینج ان کلر کیسے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہے کہ جب ہم آئرن نیل کو ڈالتے ہیں کاپر سلفیڈ سلوشن میں جس پلیسمنٹ ریاکشن کو بعد میں پڑھنے والے ہیں کہ ایک ریاکشن ہوتا ہے جس میں کہ کاپر سلفیڈ سے کاپر ہٹ جاتا ہے وہاں پہ کیا آ جائے گا آئرن تو آئرن سلفیڈ بنے گا یا فیرس سلفیڈ کہیں گے اس کا نام فیرس سلفیڈ تو فیرس سلفیڈ جو ہوگا وہ کس کلر کا ہوگا لائٹ گرین کلر کا یا سپلی گرین کلر کا آئرن سلفیڈ ہوگا ٹھیک ہے چینج ان اسٹیٹ اب چینج ان اسٹیٹ کا مطلب سالڈ سے لیکوڈ لیکوڈ سے گیا اس کیسے ہو جاتا ہے تو جیسے کہ ایک کیمیکل ریاکشن تھا ویکس کا جو کہ نائنٹ میں ہم لوگ ہونے پڑھا تھا کہ کیمیکل چینج ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے کس کا کینڈل کا جلنا برنڈنگ آف کینڈل از ایک کیمیکل چینج تو یہاں پہ ویکس ہے کہ ویکس کو جب ہم برن کروائیں گے کمبشن کروائیں گے اس کے ساتھ آکسیجن ریاکٹ کرے گا آکسیجن جب ریاکٹ کر رہا ہے اچھا پہلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اسٹیٹ چینج ہوتی ہے محمدتی کو کبھی جلا کے دیکھیں تو جلانے کے بعد اس کے نیچے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے وہ لیکوڈ سے کنورٹ ہونے کے بعد ایوپریشن وہاں پہ ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ اور بھی کیمیکل ریاکشن ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ٹرانسفورمیشن ہو رہے ہو جیسے کینڈل کے جلنے میں بھی دو ٹرانسفورمیشن تھے سالٹ سے لیکوڈ ہو رہا تھا اور لیکوڈ سے پھر گیاسیس فارم میں ہو رہا تھا اسی طریقے سے اور بھی کیمیکل ریاکشن ہو سکتے ہیں جس میں اسٹیٹ چینج ہو سکتی ہے چینج ان ٹیمپریچر تو چینج ان ٹیمپریچر کا کافی پرانی ایکزامپل ہے اب تو دیکھنے کو ملتی نہیں ہے چونہ دیکھا ہوگا چونے کو جب پانی میں ایڈ کرتے ہیں پتھر کی فارم میں آتا تھا وہ تھوڑے بڑے بڑے سے جو ہے پتھر ہوا کرتے تھے تو اس فارم میں آتا تھا اب تو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اس میں اگر ہم پانی آئیڈ کرتے ہیں تو پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس میں سے لارج آماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوتی ہے تو دہ کیمیکل ریاکشن بیٹوین کوئی کلائم واتر ٹو فارم سلیک لائم اس کریکٹرائز بائی اچینج ان ٹیمپریچر یعنی کہ وہی چونے والی ایکزامپل کوئی کلائم جو ہے آپ کا چونے کی ایکزامپل دے رہا ہے the chemical reaction between زنگ گرانویلز گرانویلز کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کہہ سکتے ہیں پین ٹائپ کے پارٹیکلز کہہ سکتے ہیں آپ and dilute sulfuric acid is also characterized by changing temperature یعنی کہ اس میں بھی جب زنگ granule sulfuric acid میں ڈالا جائے گا temperature کیا ہو جائے گا increase کرے گا تو یہ کیا کہلا رہا ہے ہاں بھئی یہ temperature change کر رہا ہے اچھا جس میں کیا کہتا ہے heat release ہوتی یہاں پہ temperature کیا ہو رہا ہے rise کا رائز کا مطلب heat release ہو رہی ہے تو جس reaction میں heat release ہوتی ہے اس کو exothermic reaction بھی کہا جاتا ہے اس کے precipitate کہ جب کوئی reaction ہو رہا ہے تو اس میں کوئی precipitate form ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ ایک example ایسی لے لی ہے جس میں precipitate formation ہو رہا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ word میں لکھا ہے chemical ایکیویشن دیکھیں تو chemical ایکیویشن میں زیادہ تر لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ بی اے سی ایل ٹو ہوتا ہے بی اے سی ایل ٹو بی ریم کلورائیڈ اور یہ کیا ہے ایش ٹو ایسی پھر وہ ہی پرانا نیم سلفیورک ایسیڈ ایک لگا ہو ایلیمنٹ اور اس کا لاسٹ کا تو بی ریم سلفیٹ بچا ایچ سی ایل تو یہ کیا بن جائے گا ایچ سی ایک ایسیڈ ہوتا ہے ہی ہی ایسیڈ وہ ایک 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 پی 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 شاٹ فرم ہے پی پی وارٹر میں یا کسی لیکویڈ میں جب ایک کر دیتے ہیں تو وہ گھلتا نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کا فرم ہوگا 11 12 کلاس میں ایسا ایک ایک شن کروا کہ آپ کو ایک سپیرمیٹ کروا جائے